اسلام علیکم انڈو سے چوزے نکلوانے والے کام سے آپ کسی بھی لحاظ سے منسلک ہیں تو اس ویڈیو میں وہ سب کچھ شامل کیا گیا ہے جسے آپ جاننا چاہیں گے اگلے دو منٹس تک جو سائنس سمجھائی جائے گی اس میں آپ نے بھرپور متوجہ رہنا ہے سب سے پہلے کینڈلنگ پہ بات ہوگی کینڈلنگ جتنی کم ہوگی اتنا ذرہیز انڈو سے چوزوں کا تناسب اچھا نکلے گا اور کینڈلنگ ہیچری میں کیا جانے والا وہ ضروری عمل ہے جو ایک اندھیرے کمرے میں ذرہیز انڈو کے نیچے روشنی کا ایک ذریعہ رکھ کر انڈو میں موجود ایمبریو کی نشونما کے بارے میں بتاتا ہے وہ تمام انڈے جن میں سے روشنی گزر رہی ہے انہیں انکوبیشن کے آٹھویں بارویں یا چودویں دن بلکل اسی طرح سے چیک کر کے باہر نکال لے جاتا ہے کیونکہ یا تو آغاز سے ہی یہ انڈے ذرہیز نہیں تھے یا پھر شروع میں جب انہیں کھڑوں ڈربوں سے اٹھایا گیا ان کی صفائی سترائی کی گئی یا ترسیل کے دوران ایسی غفلتیں برتی گئی کہ ایمبریو کی باقاعدہ نشونما ہی شروع نہیں ہوئی باقی کے انڈے جن میں ایمبریو کی نشونما ہو رہی ہے وہ آپ کو ایسی کالی گنگت میں نظر آئیں گے آپ ضروری نہیں کہ ان سب میں سے بھی انڈے نکلیں گے اس کی وضاحت آگے چل کے کرتا ہوں کمومن دیکھا گیا ہے کہ جتنی کینڈلنگ ہوتی ہے اس کا لگ بگ 50% ہیچر لاس ہوتا ہے مطلب کیا ہوا کہ آپ اگر سو انڈے انکوبیٹر میں یا پھر ہیچری میں لگاتے ہیں اس میں سے 20 انڈے آپ نے ایسے بے نکال لی ہے جو فرٹائلی نہیں تھی روشنی گزر رہی تھی کینڈلنگ کے ذریعے الگ کر لی ہے تو لگ بگ 10% آخری دنوں میں یعنی کہ جب آپ اٹھار میں دن پہ یا انیسویں دن پہ انکوبیٹر سے یا سیٹر سے انڈے کو ہیچر میں شفٹ کرتے ہیں وہاں پہ لاس ہوتا ہے تو اب ہوگا کیا کہ سو میں سے 20 انڈے پہلے کیٹلنگ کے ذریعے نکال لی ہے اب 10% ہیچر لاس آگیا باقی بچتے ہیں 70 ایکس اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ستر میں سے ستر انڈے نکلیں گے کیونکہ کچھ ڈیڈ ان شیل ہوں گے چلکے کے اندر ہی مر جائیں گے یا پھر دیگر وجوخات بھی ہو سکتی ہیں تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان سو انڈو سے جو آپ ہیچر لاس بھی بہت کام ہوتا ہے اور کینڈلنگ بڑھتی کب ہے شیئر کرتا چلوں کہ جب آپ کا روسٹر آپ نے جو فلاک میں میل مکس کیا ہوا ہے جب وہ فی میل کے ساتھ سہی کراسنگ کا اہل نہ ہو یا فی میل کے اندر کو بماری چل رہی ہو یا جب آپ انڈو کو کھڑو ڈربو سے اٹھاتے ہیں ان کی سیتری کے سے ہینڈل ہی نہیں کر پاتے ان کو سیتری کے سے آپ زہیرہ نہیں کر پاتے سٹوریج کے دوران ٹمپریچر اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی ترسیل کرتے ہیں تو وہاں پہ جتنی بھی مسٹیکس ہوتی ہیں آغاز میں انڈو کو جتنے زیادہ جھٹکے لگتے ہیں جتنی جولٹنگ لگتی ہے اتنا زیادہ ان کی آگے چل کے ہیچبلٹی متاثر ہوتی ہے گریلو پمانے پہ اگر آپ نے انڈے انکوبیٹر میں لگائے ہوئے تو جیسے ہی ساتھویں دن مکمل ہو جاتا ہے آٹھویں دن سے اس کے اندر بقاعدہ طریقے سے آپ ڈیولپمنٹ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کسی ٹارج کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اندھیرے کمرے میں وہاں پہ ان انڈو کو باہر نکالنا اس لیے مناصب رہتا ہے کہ کہیں آگے چل کے یہ انڈے پھٹنے کی وجہ سے ان کے جو جرسو میں ان کی جو گھندگی ہے وہ دوسرے زرہیز انڈو کی زرہیزی کو نہ تو متاثر کر پائیں نہ ہی آگے چل کے ہماری ہیچبلٹی خراب آئے اب اس کے بعد جیسے ہی ہیچ نکلنا شروع ہوتا ہے وہاں پہ اے گریڈ چکس الگ بی گریڈ الگ سی گریڈ الگ ہمیشہ میاری کام کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ کسٹمر کو آگے فارم پہ جو بھی چوزہ ڈیلیور کرنا ہے وہ اسے ہر لحاظ سے ہم نے اے گریڈ چوزہ ڈیلیور کرنا ہے جیسے ہی آپ بی اور سی گریڈ کی جانب جاتے ہیں آپ نہ صرف اپنے کام کی ویلیو کو میار کو نیچے لارے ہوتے ہیں بلکہ آگے جو آپ سے چوزے پرچیز کرتا ہے اس کو بھی مستقبل میں آپ مختلف مسائل کی جانب دھکیل رہے ہوتے ہیں پرٹائل انڈو کو آپ جیسے ہی کلیٹ کرتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ انہیں کسی ایسے کمرے میں لے جا کے رکھیں کہ جہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ نیچے نہ ہو کیونکہ مرگی نے جس وقت انڈا دینا ہے اپنے جسمانی ٹمپریچر کے این مطابق اس انڈے کا ٹمپریچر بھی ہوگا ساڑھے چالیس ساڑھے اکتالیس بیالیس کے لگ بگ تو اسی ٹمپریچر سے انڈے کو اٹھا کے آپ اسے چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ بیس ڈگری سینٹی گریڈ پر نہیں رکھ سکتے اس لیے آپ کو ایک ایسا کمرہ یا ایسا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے یا آپ نے اس کمرے کو اس جگہ کو اس چھوٹے سے باکس کو ایسے طریقے سے سیل کر کے رکھنا ہے کہ اندر کی جانب کم سے کم اٹھائی سے تیس تیس سے باتیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ٹمپریچر ہو اب آپ جتنی جلدی ان زرہیز انڈوں کو انکوبیٹر میں لگا لیں گے یا جس نے آپ سے خرید دیں اس تک پہنچا لیں گے اتنی اس سے ہیچ پلٹی اچھی آئے گی اتنا اس میں سے کینڈلنگ کم ہوگی ہیچر لاس کم ہوگا ہوتا کیا ہے کہ سیم ڈے کی پروڈکشن ایک ہی دن کا انڈا یا دو یا تین یا چار دنوں کا اگر انڈا لگایا جائے تو ان میں سے جو چک کوالٹی نکلتی ہے وہ بھی بہترین ہوتی ہے وہ والے انڈے جو دس دن پرانے تھے اور وہ والے جو آج یا کل کے یہ بہت بڑا گیپ ہوتا ہے اس لیے لمبی سٹوریج سے انجدناب کیجئے گا جتنی زیادہ انڈو کی سٹوریج لمبی ہوتی جاتی ہے اتنا اس میں سے موہسٹر لاس ہوتا جاتا ہے اتنا آگے چل کے امزور چوزہ نکلتا ہے اتنی ہیچ ونڈو لمبی ہوتی جاتی ہے ہیچ ونڈو کسے کہتے ہیں آپ نے سو انڈے انکوبیٹر میں لگائے تھے مسائلہ اس میں سے تیس انڈے زائیہ ہوگے چالیس انڈے زائیہ ہوگے اب باقی بچے آپ کے پاس ساٹھ انڈے ان ساٹھ انڈو سے آپ چوزہ نکلوا رہے ہیں وہ وقت وہ والا لمحہ کہ جب پہلا چوزہ نکلا تھا اس ٹائم سے لے کے آخری چوزہ نکلنے کے درمیان کی جو مدد ہوتی ہے اسے ہم ہیچ ونڈو کا نام دیتے ہیں جو ایک اچھا ہیچری کا سپروائزر ہوتا ہے یا وہ بندہ جس کو انڈو سے چوزے نکلوانے کا کام پرفیکٹ طریقے سے آتا ہے جو انکو بیٹر کو ہیچری کو صحیح طریقی سے ہینڈل کرتا ہے وہ اس ہیچ ونڈو کو کم سے کم رکھتا ہے جتنی یہ لمبی ہوتی جاتی ہے اتنا بی گریڈ سی گریڈ اور اس سے بھی لو گریڈ کے چوزے آپ کے پاس آتے ہیں یا تو آپ کے پاس ہی وہ موٹیلٹی کا شکار ہونا شروع جاتے ہیں یا جہاں پہ آپ انہیں بھیجتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ مسائل پیدا کرتے ہیں مومن پانچ سو چار گھنٹو کے بعد انڈو میں پپنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان سے چوزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ایک کامیاب ایک بہت ہی تجربہ کار قسم کا جو ہیچری کا سپروائزر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پانچ سو چار گھنٹو کے بجائے میں اس کو پانچ سو دس پانچ سو بارہ ایون پانچ سو بیس گھنٹو تک لے کے جاؤں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس نے چوزوں کو زیادہ سے زیادہ ڈرائی کر کے اس ہیچ کو پل کرنا ہوتا ہے اب ڈرائی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ ان کی جو نیول ہے جسے آپ تنی کا نام دیتے ہیں اس میں وانڈ نہ بنے وہ پراپر طریقے سے ہیل ہو جائیں وہ وینٹ پیسٹنگ میں یا پیسٹی بٹس میں اس طرح کے مسائل میں نہ اُلچیں فارمر کو کوالیٹی ڈیلیور کی جا سکے جس وقت آپ سیکسنگ کر رہے ہوتے ہیں میل الگ فی میل الگ وہاں پہ آپ نے اس کے بعد جو امپارٹنٹ قسم کا کام کروانا ہے وہ آپ نے اپنے ان چیکنز کو میرکس کی ویکسین یا سم ٹائم ہمیں انہیں ایسے ایجیکشن لگانے پڑتے ہیں اگر ان کا سفر بہت زیادہ لمبا ہو تو جس پہ میں نے الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اگر آپ کینڈلنگ نہیں بھی کرتے پھر بھی اکیس دنوں کے بعد ریزلٹس آپ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن کینڈلنگ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں آ جاتا ہے کہ ایکچولی ہم مسٹیک کہاں پہ کر رہے ہیں ہم نے جو انڈے انکو بیٹر میں سیٹر میں لگائے تھے آیا کہ آغاز سے ہی ان میں ڈسٹربنس تھی ان میں گھڑ بڑ تھی یا آگے چل کے انکو بیٹر میں ٹمپریچر ہیومیڈیٹی وینٹیلیشن ٹرننگ یا دیگر مسائل کی وجہ سے ہمارا ہیچ بہت پور نکل ہے ہیچ بیلٹی بہت کم آئی ہے اور چک کوالٹی بھی اچھی نہیں آئی اور یاد رکھئے گا کہ جتنا زیادہ ایک ویٹ فیفٹی گرام پلاس ہوتا ہے اتنا آگے چل کے کینڈلنگ کے مکانات بھی کم ہوتے ہیں ہیچر لاس کے بھی کم ہوتے ہیں چک کوالٹی بھی بہتری نکلتی ہے اور چکس ڈرائی بھی ہوتے ہیں ان کی نیول بھی باقاعدہ طریقے سے ہیل کرنا ہیچری سپروائزر کے لیے انکوبیٹر کے مالک کے لیے آسان ہو جاتا ہے ہیچری فیٹائل ایکس اور چکس کوالٹی کی والے سے میں نے دھیر سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں مزید رہنمائی لینا چاہیں تو آپ یہی چیزیں یوٹیوب سرچ بارے لکھ کر ساتھ ڈاکٹر اشد لکھیں گے تو وہ ڈسپلی ہوتے جائیں گی اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ